یہ سبزی لائیو یہ ڈیٹ کلو میں نے ٹیمارٹر کی لیے ہیں یہ بڑے آلے لیے ہیں بہت ہی اچھے ہیں اور یہ بہت اس طریقے سے ٹیمارٹر اچھے لگتے ہیں سالن میں میں لسن بھی لے لیا تھا اور یہ ہر دنیا اور ہر پودینہ یہ آپ تو پتہ ہے ہر کھانے بھی لازمی ڈلتا ہے تو یہ تو بہت ہی ضروری ہے اور ہری مرچن تو میں نے بہت اپنی پسند سے لے لیے یہ دیکھیں موٹی آلی بھی لے لیے اور پتی آلی یہ ریڈ اور گرین میں یہ کھانے میں ان کا ذائق بہت ہی اچھا ہوتا ہے تیکھی بھی ہوتی ہیں اور یہ لیمن گرین والا مجھے بہت ہی پسند ہوتا ہے تو یہ میں نے ٹیلیا فلال تو ہم یہ بس سبزی ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یہ صرف میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ساتھ میں کام بھی کرتی جاتی ہوں اور یہ سامان بھی لیتی جاتی ہیں فلال تو میں ابھی یہ سبزی کاٹ لیتی ہوں یہ رائز بناوں گی جو رائز بناوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کون سے بناتی ہوں چلے کٹنگ کر لیتے ہیں ان کی اس لائے ایک آج میں آپ کو ایک فرائی رائز بتاؤں گی یہ دیکھیں بڑا والا میں نے پتی ڈال لے لیا اس میں یہ میں نے آئل ڈال دیا آئل کے بعد یہ میں نے لسن اور ہری میرچوں کو چوب کر گیا تھا اور چوب کر کے پھر میں نے اس میں کٹ ڈال دیا اگر آپ چاہیں تو پیس ڈال سکتے لیکن چوب کر کے ڈالیں گے تو وہ رائز زیادہ ہی اچھے مطلب لگتا ہے کہ رائز بنا رہے ہیں اور یہ ثابت گناہ مسائلے میں میں نے لونگ ہے کالی میرچ ہے دالچینی بھول دانیا زیرہ زیرہ میں نے ڈیٹ دیکھیں یہ صرف لسن ہری میرچیں اور ثابت گناہ مسائلے کے ساتھ آپ پہلے انڈے ڈال لیے گا تو یہ ایک فرائی رائز کا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے اور یہ چار ادت میں نے انڈے اس لئے لیے ہیں کیونکہ ہم چاول جو ہیں دو کلو بنائیں گے تو میں نے چار ادت یہ انڈے لے لیے تھے انہیں میں فرائی کروں گی فرائی کرنے کے بعد یہ بند گوند بھی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بلکل باریک کٹنگ کر لی ہے یہ میں ڈال دوں گی آج میں آپ کو تین چیزیں بتاؤ ہوں گی جو آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی یہ آپ ضروری ٹرائی کیجئے گا دعوتوں میں اور یہ گاجر دیکھیں اس طریقے سے میں نے کٹنگ کر لیے ان کو بھی میں نے بلکل باریک طریقے سے کٹنگ کی ہے کون کون سی جو بھی میں چیزیں بناو گی وہ میں آپ کے ساتھ سب شیئر کروں گی میری ویڈیو لاس تک دیکھیں گا یہ شملا میرچ بھی میں نے ڈال دی ہے یہ گاجر میں نے دو عدد بڑی والی میں آپ نے دیکھی ہوگی وہ لیتی اور شملا میرچ بھی میں نے دو عدد لیتی اور بند گو میں نے تھوڑی سی زیادہ لیتی چاول میں یہ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے جس کو جیسے سبز جو پسند ہو وہ ڈال سکتا ہے یہ نمک کے دے دو ٹیبل سپن بڑے آلیمن لیے ہیں کالی مرچے اور یہ سابت گرہ مسالہ ہے میں نے سابت سابت نہیں ہے پساوہ لے لیا تھا سابت پلے ڈالتا ہے پھر میں نے پساوہ ڈال دیا تھا کیونکہ خوشبو کے لیے گرہ مسالہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور کھانے مزائق بھی اچھا ہے ایک سائٹ پہ ہم یہ کڑائی بنائیں گے کڑائی میں نے رکھ دی ہے اور یہ دیکھیں ایک فرائی رائز بھی میں بنا رہی ہوں ساتھ میں یہ میں کڑائی بناؤں گی کڑائی میں نے چڑھا دی ہے کڑائی اور اب اس میں میں اوئل ڈالوں گی اوئل میں تھوڑا سا زیادہ ڈالوں گی یہ میں نے زیادہ ڈال دیا ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو اسے سابت سے ڈال لیجے گا اور یہ میں نے دو چکن کا لے لیا ہے یہ دیکھیں چھوٹے ٹکڑوں میں میں نے یہ چکن کے پیسیز کر لیا ہے کیونکہ جو ک� کڑائی بنائیں گے نا اس وہ آپ دیکھیں گے کہ میں کونسی بنا رہی ہوں اس کے لیے یہ کڑائی کے چھوٹے پیسیز آپ ضرور لیجے گا کیونکہ چھوٹے پیسیز بہت ہی اچھا لگے گے کھانے میں ہم پہلے انہیں بوائل کریں گے اور میں ڈال کے پھر میں بوائل کروں گی آپ دیکھیں میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں یہ کڑائی ایسی ہے جو آپ کو بہت ہی کھانے کا ذائقہ اچھا لگ ہے فرس ٹائم یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں کوئی کسی نے بھی آج ت چاہل اور مزید اس کے لئے ہے مالکہ چھوٹے پیسیز بے یہ نہیں بتائی جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ میں نے دونوں میں پانی ڈال دیا ہے چاولوں کے ساپس میں نے پانی ڈال دیا ہے اور یہ جب تک ہماری چکن جو ہے وائل نہ ہو جاتی اس نے احساب سے میں نے پانی اور نمک دونوں ڈال دیا ہے آپ کہیں گے کہ یہ کڑائی بنا رہی ہے یوں کیوں کڑائی ہے یہ کڑائی ہے یہ یہی آپ ضروری یہ ٹرائی کیجئے گا اور یہ گھر میں سب کو کھلائے گا جتنی بھی کڑائی ہوں گی پہلے اس سے پہلے میں تھوڑا سے اور چیز بنا لیے تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا ہے نا میں تین چیزیں بنا گئی یہ میں بنا رہی ہوں سینوچ کے لیے میں نے قوبی شنوائے árioس غازر اور یہ چکن جو ہے انہیں میں نے ب когда کر لیا تھا یادہ olla چریکن کر لیا لے لیا تھا یہ انہیں میں نے ب کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ اچھا تصائی کے سالی کا آگان آپ دیکھیں میں باتا رہی ہوں یہ چلی ریاں سے اور یہ واقعی ری سائز کے یہ آپ کو دوبارہ دکھا دیا ہے اور اب یہ ہوت سوچ ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اس کا فلیور اچھا ہوتا ہے اور اب یہ یہ چلی سوچ میں نے آپ کو میں نے کہا تھا نا میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں تو یہ ساری سوچ اور یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں آپ یہ ضرور اس طریقے سے سینوچ ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گے یہ ون ٹیبل سپون میں نے کلی میرے چکا ڈال دیا ہے ڈیٹی سپون میں ڈال دیا ہے کیونکہ ڈیٹی سپون بہت ہی ضائع کر دے گا اور یہ میں نے مائنے سے بڑے والے دو سپون لے لیا تھے اب یہ میں چلی سوچ جو ہے یہ گرین چلی یہ میں ڈال دوں گی یہ میں نے دو ٹیبل سپون یہ بھی میں نے ون ٹیبل سپون ٹھوڑا سا اور زیادہ ڈال دیتی ہوں یہ میں نے چلی سوچ اور ہوت سوچ دونوں میں ایٹ کر دی ہے اب میں جو ہے مکس کر لوں گی انہیں مکس کر کے ہم اسے پندرہ دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جتنے بھی ہم نے سوچ ڈالے اس سبزی میں اور چکن میں اچھی طرح سے کور ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ میں نے چاول ڈبو کے رکھ دی تھے یہ پانی کا میں نے نکال دیا ہے لوگ لوگ یہ چاول لے لیے تھے میں نے اور یہ جو برینی میں ہم لوگ ڈالتے ہیں یہ ایک فرائیڈ رائس کے لئے بھی میں نے ویسے ہی چاول لے لیے تھے اب بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں پانی بھی میں نے ڈال دیا ہے نمک آپ نے دیکھا ہوگا ساری چیزیں میں نے ایک ساتھ ڈال دی ہے اب یہ چاول جو ہے پانی بھی ہمارا تھوڑا سا کم ہو چکا ہے لیکن ہم اتنے پانی میں سے ہم چاولوں کو بس پکا لیں گے اگر آپ چاہے تو بول کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن آپ جتنا اس کو اس طریقے سے کریں گے نا تو اس کا ضائع کو بہت ہی اچھا لگے گا بول بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں وہ آپ ضرور دیکھئے گا اس کا بھی ضائع لگتا ہے لیکن ہم جلدی میں آج بنا رہے ہیں تو یہ آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اس کا یہ والا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں پانی ہمارا اچھی طریقے سے ختم ہو چکا ہے ہمارے جو چکن ہے اچھی طریقے سے بوائل ہو چکا ہے اب ہم اچھی طریقے سے براؤن کر لیا ہے ادھرگلسن کا پیسٹ بڑے والے ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈال دی ہیں انہیں میں سب سے پہلے یہ ڈال دوں گی کیونکہ یہ جو چکن بنا رہے ہیں اس میں آپ ادھرگلسن کا پیسٹ زیادہ ہی ڈال لیے گا دو چیزوں سے ہی یہ ہماری کڑائی بنے گی ان دو چیزوں سے یہ دیکھیں لسن ادھرگلسن کے پیسٹ سے اور یہ ہری مرچ سے یہ شملہ مرچ میں نے بس اسی ذائقے کے لیے ڈال دیا ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہ چاہیں تو بس اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن یہ ہری مرچ اور ادھرگلسن میں ہی یہ کڑائی بنتی ہے اور اور یہ مسالیں یہ دیکھیں دھنیا پاوڈر ہے گرم مسالہ ہے چاٹ مسالہ اور کالی مرچ یہ بس مسالیں ہم یہ چار چیزیں یہ ڈالیں گے نمک میں نے اپنے دیکھا تھا یہ چکن جب میں نے بائل کیا تھا تو اس میں ہی میں نے ڈال دیا تھا اور یہ اب یہ بس اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا یہ اتنی چیزوں میں یہ کڑائی بنتی ہے چکن جو ہے بہت ہی اچھی طریقے سے اس میں فرائی ہوتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے ان کا ذائقہ ہری مرچ اور ادھرگلسن کے پیسٹ میں یہ کڑائی آپ بنا کے کھائیں گے گھر والوں کو تو آپ کی پورے گھر میں تاریخ پائیں گے آپ کہیں کہ واقعی میں یہ بہت ہی کڑائی اچھی بنی ہے ذائقہ بھی ان کا بہت اچھا ہے اور یہ ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں ہمارے دونوں ریڈی ہو چکے ہیں کڑائی بھی ہمارے تیار ہیں اور یہ ایک فرائی رائز بھی ہمارے چاول جو ہیں وہ بھی تیار ہم نکل لیے یہ آپ دیکھیں چاول کا ایک ایک دانہ الگ الگ ہے نا آپ کو یہ کیسی میری ریسی بھی دونوں لگتی ہیں اگر پسند آتی ہے تو ضرور مجھے کمنٹ سیکسی نے بتائیں گا اپنی سسٹرکوں کے یہ دونوں طریقوں سے میں آپ کو بتائیں ہیں تو آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی اچھی لگے تو مجھے لازم بتانا یہ بھی یہ ہمارے ماشیلہ سے تیار ہو چکے اور یہ ہماری کڑائی بھی بن چکی ہے یہ آپ ضرور یہ بنا کے جب کھائیں گے نا تو آپ کو بھوتی ان کا زائقہ ٹیسٹ اچھا لگے گا بہتر ہی لگے گا ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا اور یہ ماشیلہ سے ہمارے چاول دکھنے میں کتنے پیار ہی لگ رہے نا جیسے ہم لوگ ریسٹرانٹ پر لیتے ہیں اسی طریقے سے یہ کلر لگ رہا ہے اور کڑائی بھی آپ کو ویسی ہے لگ رہی ہے نا یہ آج تک آپ کو کسی نے بھی یہ کڑائی نہیں بتا ہوگی اور یہ جو میں نے سینوچ بنا کے مسالہ جو رکھا تھا سینوچ کی میں اس طریقے سے کٹنگ کی ہے اپنے یہ میں نے سلاگی لگتی ہے اور سینوچ بھی بنا لیا یہ دیکھیں ماشین میں یہ میں بنا رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی اس طریقے سے یہ میں نے بتایا ہے آپ کو یہ میری سینوچ کی ریسی بھی کیسے لگتی ہے تو ضرور مجھے بتائے گا پسندہ آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ